اس کی زمان سے نکل رہے ہیں یہ کوئی معنولی رسول نہیں ہے یہ وہ رسول فرما رہا ہے کہ جس کے لیے حضیث احمدسی میں انشاء ہوتا ہے لولا کا لما کا اے میرے حریم اے میرے تیبنبر اگر تم نہ ہو دے تم اس کائنات کو پیدا رہا یعنی یہ کائنات محمد کے اپنے پیدا کی گئی یہ زمین کا فش محمد کے اپنے پیدا کیا گیا یہ آزمان محمد کے اپنے پیدا کیا گیا یہ سمنٹر محمد کے اپنے پیدا کیے گئے یہ پہاڑ محمد کے اپنے پیدا کیے گئے یہ سکار محمد کے اپنے پیدا کیے گئے یہ ہوایں محمد کے اپنے پیدا کی گئی تو عزیز آزم آرم محمد کو جا چکے تھے اب اس سورج کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب اس چانچ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب اس quien کو ختم ہو جائے جاؤں ابnnعوں کو ختم ہو جائے جاؤں اب اس کائنات کے دیاں کو ختم ہو جائے جاؤں اب چی femmeDieunting کو درم یہ سماد بتا رہا ہے یہ جان بتا رہا ہے یہ خیبارے بتا رہے یہ ہوائے بتا رہی ہے یہ کہبارہ بتا رہی ہے یہ خوشیہ کا نیمان بتا رہا ہے اس کے ہربھ کوڑکو سپر گھر میں کوئی وا کر تا xD کہاں 있어서 نہیں ہمیں کہاں تو جس نے اپنے ایمان کو نہ پہچانا کوچھے حالت کی مور مرتا ہے سمجھانے گرامی دیکھئے جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے پہچاننے کا تعلق معرفت کا تعلق دل سے ہوتا جب کہا جائے گا کہ آپ نے معرفت حضرت کی ہے جب آپ ایمان کی اطاعت کریں گے جب آپ ایمان کے بتائے ہوئے راتے پر چلے گی خالی زبانی دعوت کہ ہم ایمان کے ماننے والے ہیں یہ کافی نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ جانوی اطلعہ ساری نے ایمان محمد عبادت علیہ السلام تو اسلام نے سوال کیا کہ اے فردن رسول ایک انسان آپ کی موقع قدم بھرتا ہے جنہیں مولا کا چاہنے والا ہوں لیکن آپ کے نقصے قدم پر نہیں جاتا آپ کی سیرات اس کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ آپ کا چاہنے والا ہے تو مولا نے فرمایا کہ نہیں نہیں خالی زبانی دعوہ کافی نہیں ہے اگر وہ زبان سے خالی دعوہ کر رہا ہے کہ میں ایمان کا چاہنے والا ہوں تو یہ دعوہ اس کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عمالی میزان میں آنا ہے حضرت صلی اللہ محمد عبادت علیہ السلام مولا نے مولا کیا ہے مولا نے بتایا یہ بات ہے میں جب ملے مولا نے کہا کہ آرون مککی ترہے تنور میں پوچھا اب آرون مککی نے پرکتا یہ نہیں کہا کہ مولا آرونی تنور میں کیوں پہل رہے ہیں اس لیے کہ آرون مککی جانتے سے کہ ایمان بھوک میں ایمان میں مستہر پوشیدہ ہو رہا ہے آرون مککی ترہے آرون مککی ترہے تنور میں پوچھ گئے تنور کو پانک کر دیا گیا اور امام اس پر آسانی سے میں بے خبتوں کن ہے ایک مانتوبہ امام نے فرمایا کہ جاؤ تنور کو ہٹاؤ تنور بیٹھت کر نہ ڈاڑاو دیکھو تو سہی اس نے کہا کہ بھوڑا کیا رکھا ہے وہ جلویا لیکن جب امام نے کہا یہ آگے پڑا تو اس نے تنور سے ہٹھت کر رکھایا جب تنور ہٹھتا تو دیکھتا جا ہے کہ آرون مککی بیٹھے ہسے موسیقی 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 ہماری مقام بھی بسکنی ہے ہماری سیدہ بھی نقیس اور ہم دعا کریں امام آجائیے امام آجائیے اپنے سہوہ کے لئے کیا تیار ہوئی حضرتانی کرامی ہی آنکھیں ہمیں پہلے تیار ہونا نہ چاہیے یقینہ امام آئیں گے اور یہ سنیاں کو انسان سے پڑھیں اور اچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے مہم زندہ ہے ہم نے کہا زندہ ہے کہا کہ ان کے وضوط قفائدہ کیا ہے اور زندہ ہے تو کہاں ہے یعنی آپ دل کے بڑے کارچن کی بات ہے جنابیہ ساگے مطلب کی کوئی نہیں کہتا کر مانتے ہیں کہ اسہ کہاں ہے کہ جگہ پرہن کب آئیں گے ان کے وضوط سے جا پائتا ہے جنابیہ ساگے مطلب کی کوئی نہیں کہتا جنابیہ سر کے مطلب کی کوئی نہیں کہتا سرگر پورت کہ تمہارے امام ہے وہ کہاں ہے اس میں جن سے زندہ کیسے ہیں ہم نے کہا تم یہ احران ہم پہ نہیں بس کے خدا تکر رہے ہو ہم نے خدا نے زندہ رکھا ہے کام آئیں گے کہاں آئیں اس میں جن سے ہیں ہم نے کہا اس میں جن سے ہیں ہم نے کہا یہ بتائیے محمد چب سے لگی تھے محمد چب سے لگی تھے پہ امبر اسلام نے فرمایا جب آدم آگو گل کے درمیان تھے تو بتائیے کہاں تھے آدم آگو گل کے درمیان تھے محمد نبی تھے موکی کٹھن گئی تھی محمد نبی تھے موسیٰ نمروز سے ڈڑا رہے تھے محمد نبی تھے عیسیٰ معروب تھے محمد نبی تھے جب آگو گل کے درمیان تو آپ بتائیے کہاں تھے لیکن یہ سوال ابانی کے مطادق کم ہوتا ہے ہم نے کہاں میں آدم آگو گل کے درمیان تھے محمد نبی تھے موسیٰ آفیرون سے ڈڑا رہے تھے محمد نبی تھے عبرہیم نمروز سے ڈڑا رہے تھے محمد نبی تھے اب یہ موسیٰ مزان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نور محمد کا مزان ہے غیبات وہ بھی غیب ہوئی یہ ہے بچک بھی ہم نے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو خد لکھتیں ہم نے کام لکھتے ہیں ہما تمہارا کوئی سنتا ہو تم بھی لکھ لو ہم نے کا زندہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم زندہ میں بتائیے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہمیں زندہ وطن کیا گیا ہمیں چھوٹی سے چٹھایا گیا ہمارے خون کے دیوارے چھتوائی گی مگر ہم تو اللہ آج بھی ساتھ آج بوجود ہے کہا کہ آپ کو خیلیت کا حق دکھتے ہم نے کہا کہ دیکھئے ایک تو ہوتا ہے خیلیت کا خط ہم نے بہتا ہے جانت کو لکھا جو ہمیں رہیں ہی ہاتھ اپنی خیلیت سے ہم کو مطلق کی انہوں نے خط مکتے ہم نے بہت دیکھوں ہم نے اتنا ترسو 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 ہم نے اتنا مشکول ہوں ہمارا دلوش ہوگا چونکہ ہم نے ان کی خیلیت باروس کی کہ جواب میں خط کے جواب میں خط آگیا اب ہم نے مولانا بھنگار صاحب کو خط دکھا گے مولانا بھنگار صاحب ہمیں کتاب چاہیے چبت جو اب یہاں پر ہم نے اتنا خیلیت معلوم نہیں کی ہم نے خط دکھا کتاب چاہیے ہماری پاس کتاب آگئی کہ ہم نے خط دکھا ہمیں کتاب کو خط دکھا ہمیں کتاب چاہیے کہ ہم نے خط دکھا ہے یہ زمین بتا رہے ہوں جھتا ہے یہ شرہ نے بتا رہا ہوں جھتا ہے یہ جان بتا رہا ہوں جھتا ہے یہ شتارے بتا رہے ہوں جھتا ہے آپ نے خرص کیا ہے کہ蹲یو کہ ہم اپنی م energiaödほنہ چڑھ ہوں ہم نے کہا ہم اپنتی م��요 جد acao ہمیں اچھا کیا ہے اور آج میں یہ خرص کا جواب century ہے مولا ہمیں نوکری چاہے نوکری چاہے کہ یہ خرص کا جواب ہوں حجopedia بنہل اسرالہ آج کی طرف باشے تو نہ کسی بولنی کے پار جائیے نہ کسی بولنی کے پار جائیے خدا کی ختم پر آ جائیے تو میں بڑے بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر ملک کو تو ہی در کے باہر پیری نہ بل سکی تم تک کے پاسے گر رہے ہو اگر کچھ ملے گا تو اس طرح سے ملے گا ہمارا عمل سے ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا عفیدہ ہے کہ ہمارا عمال لامہ ہمارے امام کے سامنے اشبہ جوابیش ہوتا ہے اور جب ہمارا عمال لامہ ہمارے امام دیکھتے ہیں جب نیکیاں ہوتی ہیں تو کچھ ہوتی ہیں یقینہ یہ انسان جوان سے دعوت رہا رہے یہ حقیقت ہے یہ عملی میران میں لکھنا ہوا اور جب ہمارے امام نیکمنию خاندی ہوتا ہے تو امام کو رہ ہوتا ہے تو میرے اغیتوں ہم امام کے جانے باتے میں ہیں ہمیں امام کو رہ گلا نہیں کرنا ہمیں امام کو خوش کرنا ہے ہمیں ہر ایک پار سے ہمیں بچوں کے مطلبی کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ قیتے ہیں ہمارے اعلیم کی طعدلogue کتنی ہے یہ Atlanta کہ ہمارے پہلے امام کی جگہ پیدا ہوئے کس سن میں شادت ہوئی کس سن میں بیادت ہوئی ہمارے آخری مام غیبت سورا کا زمان رکھیا ہے اور غیبت سورا میں کس نے ان کی نیابت کو انجام کیا یہ سب جب ایک دینی مدرسہ ہوگا تو یہ باتے بات حضرتان مہترام آپ کی برسی میں ایک دینی مدرسے کا قیام ہونے جا رہا ہے جہاں پر دنیا بیتانیس کے ساتھ دین بھی جائے گا اپنے تمام اقتلافات کو اکلا دیجئے خدا کی عظم آپ مولا کے چاندے والے اپنے تمام اقتلافات کو اکلا دیجئے اور اپنی بستی کے مستعفل پر رڑا دیجئے اس لیے کہ یہ مسئلہ آپ کی نسلوں کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے بچوں کے مستعفل کا مسئلہ ہے اگر آپ اپنے ذات کی اقتلافات پر اُلٹ کر رہے گئے تو آپ کی نسلیت اپنے دشمن سے باہتی نہ لیے گا آپ کا دشمن ہر بات خوشیار ہے یہود و نسانہ کا بڑا پروفیشل دہو رہا ہے آج کچھ مردان ضمیر لوگ بٹھ چکے ہیں اور ان کو تخلیق سے بھوکے جا رہا ہے مرڈیت سے بھوکے جا رہا ہے ان کو بتا جا رہا ہے کہ تخلیق کیا ہے مرڈیت کی جانتر گاؤں میں جہاد میں شہر میں دخان پر کرو کیا ہے یہ تخلیق یہ یہود و نسانہ کا پروپینٹ آتے ہیں اور یہ پروپینٹ کا جب ہوتا ہے جب آپ بھی آئے دیر دخش باہ ہوگی حضیروں آپ کو مورچہ بنا کر آپ کو آپ اس میں نہیں کرنا ہے آپ کو مورچہ بنا کر جو دیر کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں ان سے مخابلہ کرنا آپ اس نے اختلاف کو خاتم کر دیجئے تو حضیروں آپ دشمن کا پروپینٹہ یہ ہے یہ مرڈیت سے بھوکے جائے اس لیے کہ آٹھ سپر پاور جانتا ہے کہ مرڈیت کی آواز میں کتنا در ہے اگر ہمارا ایک مرجہ نجس میں پیٹھ کر آواز دیتے یا تم میں پیٹھ کر آواز دیتے تو جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعہ نے دنیا آواز پر لگتے دیتے اور یہ نہیں بہتا ہے کہ آج آپ پوری دنیا کا جائے نہ لیتی ہے سب نے اپنی گھرڈل میں سپر پاور کی حلابی کا توسطر کیا سب سپر پاور کے سامنے چھوک رہے ہیں لیکن ایک ملک ہے تو سپر پاور کی آنکھوں میں آگے ڈھال کر باتیں کسا ہاں ہے اس لیے کہ اس حکومت پر مرڈیت کا سائلہ ہے اس حکومت پر مرڈیت کا سائلہ ہے تو میرے حریزوں جب امام کی ایک نائب کی بنائی ہوئی حکومت بعد کھڈیت کا سائلہ ہے ڈائی 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 ڈر ڈ Frozen ڈیان ڈی اپنے بچوں کے مستحفل کیلئے کہ ہمیں تھر تھر لیل کی روشنی تیغنی رہیں اس لئے کہ ایک برستی نام کو جلدہ خوب کرنا ہے اور اس نام کو آپ کو باقی رکھنا ہے یہاں پر ساگرین ملونے ہیں سوڑا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ آپ آپس کا اقتلاح ختم کر کے شادہ برشانہ ہو جائے گے بدا ہوتے ہیں ہمیں زیادہ زیادہ دینی ہمون میں حصہ رہنے کی توفیت کا تک ہوئے علاوہ جہاں ہمیں اتحاد اور اتنا باقت رہنے کی توفیت کا